السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نام محمد شارک ہے میں دہرک گاجوا سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ غسل جناوت کے اس ٹائم وضو کرتے وقت گھٹنوں پر کپڑا رکھنا ضروری ہے کیا یہ ہمارے ایک بھائی ہیں پوچھ یہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غسل جناوت کر رہا ہے تو اس وقت جو وضو کرے گا اس وضو کے وقت اس کے گھٹنے دھکے ہونے چاہیے یا نہیں تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ وضو کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کا گھٹنا دھکا ہونا چاہیے گھٹنا تو جانے دیجئے اگر آدمی سرابہ ننگے ہے باثروم میں ہے نہا رہا ہے تو اس وقت اس حالت میں بھی وہ وضو کر لے اس کا وضو مانا جائے گا تو یہ جو شرط کچھ لوگ بیان کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وضو کے لیے ضروری ہے کہ اس کا گھٹنا بھی دھکا ہو ستر بھی دھکی ہوئی ہو تو اس شرط پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے وضو کے لیے یا غسل کے لیے غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو غسل یہ بڑی طہارت ہے وضو یہ چھوٹی طہارت ہے تو چھوٹی طہارت ہو یا بڑی طہارت ہو کسی طرح کی طہارت حاصل کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی اس میں ستر پر کپڑا لپٹے رہے وضو کرتے ہوئے تب ہی اس کا غسل ہوگا تب ہی اس کا وضو ہوگا ایسی کوئی شرط کتاب ہو سنت میں نہیں ہے اس لئے اگر وضو کرتے ہوئے چاہے غسل جنابت ہو یا کسی طرح کا بھی وضو وضو کرتے ہوئے اگر کسی آدمی کا گھٹنا کھل گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وضو کے شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ اس کا گھٹنا ڈھکا ہونا چاہیے اس لئے اس بارے میں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر غسل کرتے ہوئے غسل جنابت کرتے ہوئے یا کسی طرح کا غسل کرتے ہوئے کسی طرح کا وضو کرتے ہوئے اگر آپ کی گھٹنی کھل گئے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں آپ کا وضو ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا مل گیا ہوگا